اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان پوسٹ کی جوپ شیئر کروں گا پاکستان پوسٹ کی جانب سے چار ہزار سے زائد نوکلیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے لیے آپ پورے پاکستان سے میل اور فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں بڑی زبردست قسم کی ویکنسیز ہیں ہر ایک شہر کے لیے اس میں نوکلیاں موجود ہیں مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کون سے شہر کے اندر کتنی ویکنسی ہیں کتنی ایجوکیشن والے اپلائے کر سکتے اور کیسے اپلائے کرنا ہے کہاں پہ اپلائے کرنا ہے تمام انفارمیشن آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملیں گی تو آپ لوگ اس جوپ کی مکمل انفارمیشن جاننے اور اس پہ اپلائے کرنے کے لیے سمپلی آپ لوگ گوگل پہ آجیں گے گوگل پہ آپ لوگ سرچ کریں گے سمارٹ جوپس ڈاٹ پی کے لیے سمارٹ جوپس ڈاٹ پی کے لیے سمپلی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گوگل پہ انٹر کیا تو یہاں پہ ہمیں ٹوپ پہ ویب سیٹ ش سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دو کہ اس میں ٹوٹل چار ہزار چار سو ستانوے اسامیہ تقریباً پنتالیس سو اسامیہ خالی ہیں پوزیشن کی بات کی جائے اس میں اسسسٹنٹ کی جوبز ہیں اٹینڈنٹ کی جوبز ہیں کارپینٹر کی جوبز ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر کی جوبز ہیں اپ ایڈیشن کلرک لو ایڈیشن کلرک سٹیمپ وینڈرز ہے سٹینو ٹائپیسٹ ہے سب انجینئرز ہے ٹیکنیشنز ہے اپ ایڈیشن کلرک ہے وائرمین ہے پورٹرز ہے پلمبرز ہے پیکرز ہے اس کے علاوہ کافی تعداد کافی تعداد میں جوبز جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں اس کے بعد اس میں اپلائی ہاؤ ٹو اپلائی والے سیکشن میں آپ لوگ اس کی مکمل اپلائی کی تفصیلات ریڈ کر سکتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا سب سے بہلے ہم ایڈویٹائزمنٹ دیکھتے ہیں جب آپ لوگ اس کے ایڈویٹائزمنٹ کو اوپن کریں گے تو سب سے پہلے ڈریکٹر جنرل پوسٹ آفیس جو اسلامباد ہے جو کہ ہیڈکوارٹر ہے پاکستان پوسٹ کا اس کے اندر جو جوبز ہیں اس کے لیے کہاں کہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں ان شہروں کی یہ نام لکھے گیا اس کے بعد کوٹا کی ڈیٹیلز ہیں خواتین کے لیے الگ سے سیٹس موجود ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن آف ویکنسی ویکنسی کی جو لوکیشن ہوگی وہ کیا ہوگی اور اس کے بعد جو ڈریکٹر جنرل پوسٹ آفیس اسلامباد ہے اسلامباد ریجن سے کہاں کہاں سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ لکھا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ای سی او پوسٹ پوسٹل سٹاف کالیج اسلامباد ہے اس کے لیے الگ سے ویکنسیز موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے جو اس کے ہیڈکوارٹرز ہیں یا بڑے آفیسز ہیں اس کے اندر جو ہے پورے پاکستان کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے اور اس کے بعد جو ریجنل یا ڈیویجنل بیس کے اوپر جو اس کے آفیسز ہیں یا آپ کے ڈسٹرک بیس کے اوپر جو آفیس ہیں اس میں صرف آپ ڈسٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے جتنے بھی اس میں شہر ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ساؤدرن پنجاب جنوبی پنجاب کے لیے جو ملتان سرکل ہے اس کے لیے جنوبی پنجاب والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اپر پنجاب ہے اس کے لیے اپر پنجاب والے اور ناظران سندھ ایک یہاں پہ اس کے لیے سرکل بنایا گیا ہے اس میں آپ لوگ تمام جو تفصیلات ہیں وہ ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک پوسٹ جو ایکزیمپل کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ پوسٹل کلرک کی جوب سے جس کے لیے انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوالیفکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرٹ پہ آسامی ہیں وومن کے لیے اور اس کے علاوہ جو دومیسائل کا ڈسٹرک ہے وہ پورے کے پی کے ڈیفرنٹ جو سٹیز ہیں وہ شامل کے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ تمام جو لسٹ ہے آپ لوگ ریڈ کریں گے اپنے متعلقہ شہر کی متعلقہ پوسٹ فائنڈ کریں گے اور اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ نیچے پہلے اس کے تم سینڈ کنڈیشنز بھی جو ہیں وہ بھی لازمی ریڈ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم اس کے لاسٹ پیج کے پر چلتے ہیں یہاں پہ تم سینڈ کنڈیشنز ہے اور مکمل تفصیلات ہیں اس کے بعد یہ اپلیکیشن فارم ہے اب اس اپلیکیشن فارم کو آپ فیلپ کریں گے اور جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں وہ ساتھ میں اٹیچ کریں گے جس کا طریقہ کار یہاں پہ اوپر اس کی ایڈوٹیزمنٹ میں بھی مینشن کیا گیا ہے اس کے بعد سینڈ کان پہ کرنا ہے ہر ایک جو سیکشن ہے اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا زوم کر کے دکھانا چاہتا ہوں جیسے کہ جو بلوچستان سرکل کوٹا ہے اس کے لیے یہ والی جو اسامیاں ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو اپلیکیشن فارم اس اڈریس پہ سینڈ کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک ٹیبل کے نیچے اس کا اڈریس ہے کہ جہاں پہ آپ کو ان وکینسیز کے لیے اپلیکیشن فارم کس اڈریس پہ بھیجنا تو ہر ایک سیکشن کا الگ سے اڈریس موجود ہے فار ایک سیمپل اگر آپ لاہور سرکل کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو لاہور سرکل والا اڈریس یہاں پہ اس کے نیچے مل جائے گا تو اپلیکیشن فارم اور تمام ڈاکومنٹس اور یہ پورا اپلیکیشن فارم فیل اپ کرنے کے بعد آپ کو پاکستان پوسٹ یو ایم ایس سرویس کے ذریعے جو ہے وہ اس اڈریس پہ سینڈ کر دینا ہے تو بہت سیمپل طریقہ کار ہے اور بہت زبردست جوب ہیں اس کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا ہمارے جینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا